بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے سب ہیریو سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں وہ تمام بیسک فارمولاز ڈسکس کیے جائیں گے جو رگنگ کے انٹریو میں پوچھے جاتے ہیں اور رگنگ فیلڈ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ان فارمولاز کی مکمل طور پر آسانی سے سمجھا سکے چلتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ہچ فارمولاز اینگل فارمولاز ایس ٹی ویو ایل فائنڈ کرنے کے فارمولاز لوڈ معلوم کرنے کے فارمولاز انچ میں جب ڈائیامٹر دیا گیا ہو تب کون سا فارمولا چلے گا اور ایم ایم یعنی ملیمیٹر میں دیا گیا ہو تو کون سا فارمولا یوز ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہچ فارمولاز جس میں ہچ کی تین اقسامز کے الگ الگ فارمولاز ویلیو ہیں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ برائیڈل ہچ ہے برائیڈل ہچ میں کپیسٹی سو فیصد رہتی ہے اس لیے اسے ملٹی پلائی بائی ون کرتے ہیں چوکر ہچ میں سلنگ کی کپیسٹی پچیس فیصد کم ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم ملٹی پلائی بائی زیرو پوائنٹ سیون فائیو کریں گے یعنی اس کی کپیسٹی سیونٹی فائیو پرسنٹ رہ جائے گی اور باسکٹ میں کپیسٹی ڈبل ہو جاتی ہے باسکٹ کے لیے پھر ہم ملٹی پلائی بائی ٹو کریں گے یہ ہمارے ہچ فارمولاز ہیں ان کی جو ویلیو ہیں وہ آنے والے فارمولاز میں جب ہم اس ویل فائنڈ کریں گے یا لوڈ فائنڈ کریں گے تو ان میں استعمال ہوگی اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں انگل فارمولاز انگل فارمولاز بھی دوستو ہمارے آنے والے فارمولاز میں استعمال ہونے والے ہیں اور یہ انٹرویو میں الگ الگ پوچھے بھی جاتے ہیں اس لیے آپ نے ان کو دھیان سے سیکھنا ہے چلیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سکسٹی، فورٹی فائنڈ اور تھرٹی کا انگل ہے کیا چیز دوستو آپ کو سامنے یہ تین فگر نظر آ رہی ہیں ہچ رینجمنٹ کے دوران بننے والا انگل ہے جب ہمارا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی کا انگل ہوگا تو تینوں انگل سکسٹی کیوں ہوں گے فورٹی، فائنڈ، فورٹی فائنڈ اور وہاں جو اوپر بننے کا ون نائنٹی کا ہوگا یہاں تھرٹی، تھرٹی اور اوپر بننے والا انگل ون ٹونٹی ہوگا یہ جو ہماری ہیچ کی ڈیریکشن ہے ہیچ کا انگل ہے یہ وہ ظاہر کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں ٹو لگ جو انگل ہیں ان کی ویلیوز کیا ہوگی سکسٹی، سکسٹی، سکسٹی میں زیرو پوائنٹ سکس ہے اس کے بعد فورٹی فائنڈ اور اوپر والا انگل نائنٹی ہوگا تو زیرو پوائنٹ سیمن ویلیو ہے تھرٹی کے انگل میں ویلیو ایک ہوگی آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ جب تھرٹی، تھرٹی کا انگل ہو تو اوپر ون ٹونٹی ہوگا اس کے بعد تھری اور فور لگ کی اوپر انگل ویلیو ہے وہ سکسٹی میں زیرو پوائنٹ فور ہے فورٹی فائنڈ میں زیرو پوائنٹ فائنڈ ہے تھرٹی میں زیرو پوائنٹ سیمن ہے آپ نے حیال کرنا ہے کہ انٹرویو میں جب وہ یہ سوال آپ سے کر سکتا ہے 2 لیگ میں 60 کے انگل کی کیا ویلیو ہے اور 45 میں کیا ہے 30 میں کیا ہے یا وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے 90 کا فگر استعمال کرے گا کہ 90 کے انگل میں کیا ویلیو ہے یا 120 کے انگل پر کیا ویلیو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں SWL کا فارمولا اور لوڈ کا فارمولا جب انٹرویو کرنے والا ہم سے یہ کوئیسن کرے گا کہ لوڈ ہمیں دیا گیا ہے آپ نے سلنگز کی کپیسٹی یعنی SWL فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے کون سا فارمولا لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ ضرب انگل فارمولا تقسیم ہچ فارمولا آپ کو انگل فارمولا اور ہچ فارمولا کی ویلیوز میں پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں اس کے بعد جب لوڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہمیں SWL دیا گیا ہے تو ہم نے کون سا فارمولا استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں SWL تقسیم انگل فارمولا ضرب ہچ فارمولا اس کے بعد ہمارے نیکسٹ فارمولا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ دائی میٹر پلس SWL یہ دائی میٹر اور SWL فائنڈ کرنا ہے ہم نے شیکل کا وائر سلنگ کا اور چین سلنگ کا وائر سلنگ اور شیکل کا جب SWL فائنڈ کریں گے ان کا دائی میٹر انچ میں ہمیں دیا گیا ہوگا تو ہم فارمولا استعمال کریں گے دائی زرب ڈائی زرب ایٹ اور جب ہمیں وائر سلنگ کا ڈائی میٹر ایم ایم میں دیا جائے گا تو ہم اس کے لئے فارمولا استعمال کریں گے ڈائی زرب ڈائی تقسیم اسی اس کے بعد ہم چین سلنگ کا SWL فائنڈ کرتے ہیں جب ہمیں چین سلنگ کا ڈائی میٹر دیا جائے تو ہم اس کو SWL اس فارمولا کے مدد سے معلوم کریں گے ڈائی زرب ڈائی زرب اتیس جی تو دوستو یہ تھے ہمارے تمام بیسک فارمولازاف ریگنگ امید ہے آپ کو کافی حد تک ان کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو یا آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ